ملک میں کرونا وائرس کی بگرتی صورتحال کی پیش نظر ان سی او سی نے بیرنو ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ان سی او سی نے وزارت خاجہ داخلہ سیول ایوییشن سمیت تمام صبح چیف سیکٹریز کو مراسلہ ارسال کر دیا ایڈوائزری کے مطبق پاکستان آنے والے ایئر ٹریفک اسی فصد تک کم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے فضائی سفر مادود رکھنے کی پابندیاں چار سے بیس ماہ تک نافذ رہیں گی اٹھارہ ماہ کو موجود پابندیوں کے پلان کا ارسر نو جائزہ لیا جائے گا پاکستان آنے والے مسافروں کو بہتر گھنٹے قبل پی سی آر منفی ٹیسٹ رپورٹ دکھانا لازم ہوگا مسافروں کی پاکستان آمد پر ایئر پورٹ پر دوبارہ پی سی آر ٹیسٹ کیا جائے گا انڈی ایم اے تمام انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر پی سی آر ٹیسٹ کیس کی فرامی یقینی بنانے کی پابند ہوگی مسافر ٹیسٹ پازیٹیف ہونے پر دیس دن کرانتینہ کرنے کے پابند ہوں گے مصبت رپورٹ پر مسافر کو زلہ انتظام یا کے زیر انتظام کرانتینہ بیجا جائے گا برینے ملک سے آنے والے تمام مسافروں کی فاسٹ ٹریک ایپ میں ریسٹریشن لازمی قرار برینے ملک سے ملک بدر کیے گے پاکستانی فاسٹ ٹریک ایپ کی ریسٹریشن سے مستثنہ ہوں گے ان سی او سی نے سیول ایوییشن پی آئیے ٹرافک پلان بنانے کی ہدایت کی اور تمام انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ناکمہ سیحت عاملہ کی چوبیس گھنٹے موجودگی یقینی مرائے جانے کی بھی ہدایت کی ایڈوازری کے مطابق ایوییشن ڈویین ائرپورٹ میننگمنٹ مسافروں کی ٹیسٹنگ کے لیے ناکمہ سیحت کو سولتیں فرام کریں گے